میرے مرشد نے فائنل کال اڈیالہ کی دینی ہے جب میرا مرشد کہے گا کہ میری قوم میرے پاکستانیوں آؤ میری طرف اڈیالہ پھر ہم دیکھیں گے کونسی شیلنگ کونسی گولیاں کونسی دوارے اور چیز انشاءاللہ فنا کر کے رکھ دیں گے خان نے بہت واضح کہا ہے کہ میں ٹیپو سلطان کی طرح لڑتا ہوا شہید ہونا پسند کروں گا بہادر شاہ زفر کی زندگی قبول نہیں کروں گا اور میری قوم کو بھی بتا دو کہ یہ دو اینڈ ڈائی ہے ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں خان کا یہ پغام ہے اپنی قوم کے لیے ابھی نہیں کرو گے تو پھر ضرورت نہیں رہ جائے گی پھر بہت دیر ہو جائے گی اگر جنگ لڑنی پڑی تو پھر جنگ بھی اب لڑی جائے گی تو خان نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا اسی پس منظر میں کہ دیکھو وہ کتنے آزاد لوگ تھے شہید ہو کے اللہ تعالی کے پاتھ جنت میں پہنچ گئے اور خان نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اگر مجھے بھی اللہ تعالی موت تو دیکھو برحق ہے میں بھی ٹیپو سلطان کی طرح لڑتا ہوا شہید ہوں جیسے ہسن نصرولہ اور اس میں الحانیہ کی اگزیمپل میں خوش تھے نا کہ اللہ تعالی نے ان کو چونہ جنت کے لیے تو ایسے ہی خان صاحب کی خواہش تھی کہ موت تو برحق ہے لیکن میں علی اللہ سے ہمیشہ میں یہ دوا کر رہی ہوں ان کے لفاظ سے کہ میں اپنے رب سے یہ دوا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ٹیپو سلطان کی طرح شہادت والی موت لڑتے ہوئے دینا بہادر شاہ زفر والی زندگی کبھی نہ قبول کرنے دینا یہ میرے مرشد کا ایمان کا لیول ہے اپرل میں خان صاحب ہوں کہا تھا خان صاحب بس ایک آدھا ماہ ہو رہا ہے پھر انشاءاللہ اللہ باہر آ جائیں گے تو خان صاحب نے مجھے ایسے ہی کہتا ہے تمہیں نہیں پتا میں اکتوبر میں آوں گا اپریل میں انہوں نے کہا تھا تمہیں نہیں پتا میں اکتوبر میں آوں گا اور آپ کا پتہ ہے جو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی انایت ہے رب کی کہ اللہ کا ولی ہے جو اس کے موہ سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کی وہ چیز پوری کر دیتا ہے اور میں قوم کو کہتا ہوں گا اگر اس نے اپریل میں کہا ہے کہ میں اکتوبر میں آوں گا تو میرے مالک کی انشاءاللہ رضا مندی سے میرے مالک کے حکم سے میرا خان اکتوبر میں آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان بلاد عمر بودلہ ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں ابھی عمران حان سے آج انہوں نے ملاقات کی ہے اور شام ٹائم یہ اڈیالہ جل سے باہر نکلے ہیں بودلہ صاحب کیا ملاقات ہوئی کیونکہ آنے والے دن بہت ہی اہم دن ہے کل احتجاج ہے میاں والی میں اس کے علاوہ فیصل آباد میں اور پھر ڈی چوک عمران حان سے کیا باتیں ہوئی ہیں آج کیا کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سنین بھائی خان صاحب آج میں آپ کو نہ تقریباً آپ کو پتہ ہی تقریباً یوزلی ایک ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی جاتی ہے لیکن جتنا خان آج اپنی قوم پہ خوش تناب کی سوچ ہوگی کوئی باڈی لینگویج اتنی زیادہ پوزیٹیو اور چہرے پہ بار بار سمائل بار بار اس کے سمائل آ رہی تھی اور نئی بات آپ کے احتجاج کی تو خان کی طرف سے چار کو ڈی چوک فائنل ہے اس پہ کوئی کمپرومائز خان کا نہیں ہے پانچ کو لاہور فائنل ہے کل میاں والی فیصل آباد اور بہاول پر فائنل ہے کیونکہ خان نے بڑے واضح الفاظ میں بہت واضح الفاظ میں اسی لیجے میں بتاتا ہوں خان نے بہت واضح کہا ہے کہ میں ٹیپو سلطان کی طرح لڑتا ہوا شہید ہونا پسند کروں گا بہادر شاہ زفر کی زندگی قبول نہیں کروں گا اور میری قوم کو بھی بتا دو کہ یہ ڈو اینڈ ڈائی ہے ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں خان کا یہ پغام ہے اپنی قوم کے لیے ابھی نہیں کرو گے تو پھر ضرورت نہیں رہ جائے گی پھر بہت دیر ہو جائے گی اچھا کل میاں والی میں احتجاج ہے فیصل آباد میں بہاول پور میں اور جو ڈی چو کا احتجاج ہے کیونکہ ایک طرف آپ کو پتا ہے پنجاب پولیس مکمل روکنے کی کوشش کرتی ہے تو عمران حن کا قوم کیلئے کیا پیغام ہے اور کیوں روزانہ کی بنیاد پر ایک دم جو احتجاج شروع ہوئے ہیں عمران حن کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں احتجاج کرنا ہر ازاد معاشرے میں ازاد ملک میں آئینی حق ہے پور امن احتجاج خان جو احتجاج کہتا ہے اس احتجاج کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ توڑ پور انتشار والا احتجاج نہیں دیکھیں ہمارا لیڈر جیل میں ہے ہم نے اس کی رہائی کے لیے آواز بلند کرنی ہے وہ ہمیں پور امن احتجاج کے لیے کہتا ہے انتشار تو یہ جو گورنمنٹ جو ٹک ٹاکر گورنمنٹ پنجاب میں بٹھائی ہے انتشار تو یہ لوگ پیدا کرتے ہیں احتجاج کو جنگ میں تو یہ بدلتے ہیں ہم تو صرف اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں اس کی شیلنگ لے آئیں اس بار ربڑ کی بلند آپ چلا دیں عورتوں بھی ظلم کریں بچوں بھی ظلم کریں وہ جنگ تو وہ چھیڑتے ہیں لیکن ابھی تک پاکی ابھی تک ہمارا یہ حوصلہ ہے کہ ہم احتجاج تک ہی رہیں گے اور احتجاج ہی کریں گے لیکن اگر جنگ لڑنی پڑی تو پھر جنگ بھی اب لڑی جائے گی یہ امران ہان کا فیصلہ ہے نہیں یہ بران کھانکن یہ بطور ورکر میرا فیصلہ ہے خان کا فیصلہ ہے جنگ نہیں ہے بطور ورکر ہم بھی ایک حد تک ظلم برداش کر سکتے ہیں نا ہمارے پیانسو گاز کی شیلنگ ہوئی جا رہی ہے گبر کی گولیاں ہمارے اسی سالہ کی وہ خاتون آپ نے دیکھی اس کو پکڑ کے ایک حلیمت ہے نا ہماری بھی جب ہمیں یہ لگے گا کہ اب احتجاج سے خان باہر نہیں آ رہا تو پھر ہم خان سے خود ہی جا کے احتجاج کریں گے کہ مرشد فائنل کال دے فائنل کال یہ جو ڈی چوک ہے یہ فائنل کال ابھی تک نہیں ہے نہیں نہیں یہ تو جیسے بیٹسمن ناکنگ نہیں کرتے پریکٹس میچ یہ تو پاکستان تریکن صاحب ناکنگ کر رہی ہم پریکٹس میچ کھل رہے ہیں میرے مرشد نے فائنل کال اڈیالہ کی دینی ہے جب میرا مرشد کہے گا کہ میری قوم میرے پاکستانی ہو آؤ میری طرف اڈیالہ پھر ہم دیکھیں گے کونسی شیلنگ کونسی گولیاں کونسی دوارے ہر چیز انشاءاللہ فنا کر کے رکھ دیں گے اور اسے انشاءاللہ انشاءاللہ رہا کروائیں گے اڈیالہ کی کال بھی پوسیبل ہے اڈیالہ کی دیفینیٹلی پوسیبل کال ہے خان کی فائنل کال یہ میرا اندازہ ہے کہ ڈی چوک خان کی فائنل کال نہیں ہے اگر خان نے فائنل کال دی تو وہ اڈیالہ ہی ہوگی ٹھیک ہے اچھا بودلہ صاحب آپ سے پہلے علی امین گھنڈاپور بھی ملاقات کر کے آئے ہیں عمران حان سے سو عمران حان کی ان کو کیا گائر لائن تھی کیا بات کہی گئی کیونکہ آپ کو پتا ہے لاس رہن بھی بہت سیر کافٹیں کھڑکی گئیں عمران حان اور جو کافلہ آ رہا تھا علی امین کا اس کافلے میں سو کیا کہا گیا ہے میں اس ملاقات میں تو نہیں تھا لیکن خان صاحب نے چار کے جو ڈی چوک کا اتجاج ہے اس کے لئے کچھ ہدایات دی ہیں علی امین بھائی کو تو وہ تو علی امین بھائی بہتر جانتے ہیں لیکن وہ ہدایات چار تری کے ڈی چوک کے اتجاج کے لئے ہی ہیں چار کو ڈی چوک میں اتجاج ہونے جا رہا ہے ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا دیکھیں اتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے آپ نے پنڈی میں یہ دیکھا سنین بھی آپ لوگوں نے سوشل ویڈیا پہ بھی آیا ہوگا انسو گیس کے شل ہم نے کھائے ربڑ کی گولیاں ہم پہ چلیں تشدد ہم پہ ہوا پورے رابل پنڈی میں ایک سگنل تک پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر نے نہیں توڑا یہ یہ جو غاصب حکومت ہے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تحریک انصاف کے ورکر دائی تھے سگنل توڑ دیا فلاں پینا فلکس توڑ دیا کسی پراپٹی کو نقصان پچھایا کسی گاڑی کو پتھر مارا ایسا کچھ ہوا نہیں اتنا ظلم سہنے کے باوجود بھی ہماری لیڈر نے ہمیں کہا ہے کہ تم نے پورا من رہنا ہے ان کا ظرف اپنی جگہ میرے مرشد کا ظرف اپنی جگہ پھر بتا دیں کہ بہادر شاہ زفر اور ٹیپو سلطان والی کیا بات کی عمران حان نے خان نے اسماعیل حانیہ اور بیسکلی بات ہو رہی تھی اسماعیل حانیہ جو حسن نصرولہ شہید ہوئے ہیں خان نے وہ ٹویٹ خان کے اکاؤنٹ سے ابھی تھوڑی دیر تک وہ ٹویٹ لگ جائے گا آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے تو خان نے بھی اسی خواہش کا احضار کیا اسی پس منظر میں کہ دیکھو وہ کتنے آزاد لوگ تھے شہید ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاتھ جنت میں پہنچ گئے اور خان نے یہ خواہش کا احضار کیا کہ اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ موت تو دیکھو برحق ہے میں بھی ٹیپو سلطان کی طرح لڑتا ہوا شہید ہوں جیسے حسن نصرولہ اور اسماعیل حانیہ کی ایکزیمپل میں خوش تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چونہ جنت کے لیے تو ایسے ہی خان صاحب کی خواہش تھی کہ موت تو برحق ہے لیکن میں علیہ اللہ سے ہمیشہ میں یہ دعا کرنی ہوں ان کے لفاظ سے کہ میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ٹیپو سلطان کی طرح شہادت والی موت لڑتے ہوئے دینا بہادر شاہ زفر والی زندگی کبھی نہ قبول کرنے دینا یہ میرے مرشد کا ایمان کا لیول ہے ٹھیک ہے اس کے لعبات کیسے لگ رہے تھے آپ کے مرشد اور اس قوم کے مرشد مرشد نے بلیک بلیو شرٹ تھی وہی لال گھوڑا پولوں کا بنا ہوا تھا لائٹ گرین انہوں نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا نیچے شوز تھے اور آئے کر وہ تصویح کا رنگ بدل گیا ہے آپ پاکستانیوں خان کے پاس ریڈ کلر کی تصویح ہے اور اینک جو گراسیس ہوں نے وہ بلیک کلر کا مرشد پگرا ہوا تھا اور ماشاءاللہ اللہ نظر بات سے بچائے اللہ اندشمنوں کی نظر سے بچائے اللہ حاسدوں سے بچائے انشاءاللہ سنین وہ آ رہا ہے اور پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے آ رہا اور بہت جلد دن سنین وہ آ رہا ہے اور میں آپ کے ایک اور بات میں نے اپریل میں خان صاحب ہوں کہا تھا خان صاحب بس ایک آدھا ماہ آ رہا ہے پھر انشاءاللہ آپ باہر آ جائیں گے تو خان صاحب نے مجھے ایسے کہتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا میں اکتوبر میں آوں گا اپریل میں انہوں نے کہا تھا تمہیں نہیں پتا میں اکتوبر میں آوں گا اور آپ کا پتہ ہے جو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی انایت ہے رب کی کہ اللہ کا ولی ہے جو اس کے موہ سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کی وہ چیز پوری کر دیتا ہے اور میں قوم کو کہتا ہوں گا اگر اس نے اپریل میں کہا ہے کہ میں اکتوبر میں آوں گا تو میرے مالک کی انشاءاللہ رضا مندی سے میرے مالک کے حکم سے میرا خان اکتوبر میں آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ جی